موسم کی بگوے مجاز کے چلتی دیسی آم کے مٹھاس خراب موسم کی بھیٹ چڑھ گئے جس کے چلتی آم کی فصل چوپٹ ہو گئے باغوانی سے جڑے ہوئے کسانوں نے بتایا کہ پچھلی ورش کی طرح اسوج ہوئی موسم خراب ہونے سے آم کی فصل پچاس فیزدی سے ادھک چوپٹ ہو گئے جس کے چلتی اسطحانیہ لوگوں سہت آس پاس کے لوگوں کو اس بار بھی آم کے مٹھاس سے ونشت رہنا پڑے گا وہیں دوسری اور آم کا اچار بھی کم ماترہ میں مل پائے گا توڑا بھیم کا آم کا اچار راجستان ہی نہیں اپی تو پورے بھارت ورش سہید ریدیشوں میں بھی پرسد ہے لیکن اس بار موسم بگرنے سے آم کی پیداوار پر کافی اثر ہوا ہے جس سے آم کی پیداوار آدھی رہ گئے جس سے لگ بھگ پچاس فیصدی فصل خراب ہو گئے موسم میں آئے بدلاک کے چلتی آم کی فصل میں فنگس روگ لگ گیا جس سے پھل کالے پڑ کر جھڑ گئے آم کی بھاگوانی سے جڑے ہوئے کسان پرتیورش اچھا منافع کماتے تھے پر انتو اس ورش موسم کی مار کے چلتے انہیں کافی نقصان ہوا ہے جس کے چلتے ان کی آرتکستی بھی گڑھ بڑھ آ گئی ہے جس سے چھیتر میں آم کی پیڑوں کی نرنتر کمی ہوتی جا رہی ہے بھاگوانی سے جڑے ہوئے کسانوں نے بتایا بھاگوانی کے لئے سرکار دوارہ کوئی وشی سہائتہ نہیں دی جاتی جس کے چلتے بھاگوانی کے پرتی کسانوں کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے توڑا بھیم چھیتر کے مٹی باہر سے آنے والے کسانوں کے لئے تربوز ایم سبزیاں اگانے کے لئے اپیوکت ہے جس کے چلتے توڑا بھیم چھیتر میں اتر پردیش راجع کے کسان کافی سنکھیاں میں آ کر کھیتوں میں گرمی کے موسم کی سبزیاں ایم تربوز خربوز ککڑی آدی کی پیداوار کر اچھا منافع کم آ رہی ہیں توڑا بھیم چھیتر کے آموں سے بنا اچار دیش فدیش میں پرسد ہے لیکن موسم کی مار کے چلتی آن کی فصل خراب انہیں اس بار آن کے اچار کرنے والے ویوسائیوں کو بھی مایوس ہونا پڑی گا دیکھئے اب کی بار توڑا بھیم کیا پوری راجستان کے اندر جو آن دی دول دوخان جو یہ اٹھ رہے ہیں برسانت بار بار میں آ رہی ہے گرمی نہیں پڑھنے آم توڑا بھیم کا پرسد ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گرمیوں کا ہی پھل ہے اگر اس میں گرمی نہیں پڑھنے سے اس کی وجہ سے اس میں کیا ہے تو یہ پیری پھول نہیں رہی ہے دوسری بات کیا ہے پہلی آندھیوں سے گر رہی ہے گرنے کے بعد اس میں ایک عجیب طرح کا برسانت کی وجہ سے ایک روگ لگا ہے ایک پیری لانا ہے یہ ہے اسی کو الا میں آپ کو دکھاتا ہوں کٹ کے اور یہ گلنے لگ دیئے تو یہ برسانت کی وجہ سے گرمی نہ پڑھنے کی وجہ سے اب کی بار پھسل میں بہت بھاری نقصان ہے اور گر کر کے یہ بہت زیادہ نیچے گر پڑھئے دیکھو ادھر دکھو آہو میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھو یہ سمیں سے پہلے ہی یہ پک کے اور یہ خراب ہو گئے اس لئے ایک عجیب طرح کا دار لگا ہے جس کی وجہ سے اب کی بار پھسل کو آموں کو بہت زیادہ نقصان ہوا عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جسے ہر بار کتنی لاغت اس میں آپ لگاتے ہیں اور کتنا منافع آپ کما پڑھتے ہیں بیسے تبھی دیکھو عام کی جو پیداوار ہے اس میں لاغت بار بار تو نہیں لگائی جاتی ہے لیے ایک بار اس میں لاغت لگائی جاتی ہے لیکن یہ بار مہینے کا ایک سیزنیویل پھل ہے اور ہم اس کو بار مہا سے اس کا انتجار کرتے ہیں اس کو پانی دیتے ہیں گوڑائی کرتے ہیں اس میں محنت کرتے ہیں اور محنت کرنے کے باوجود بھی جب اس میں پھل آتا ہے اور پھل آنے کے بعد میں اس موسم کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کافی نقصان ہو جاتا ہے جیسے انمانیت ہے اس میں کتنا منافع ہو جاتا ہے کتنی کمائی ہو جاتی ہے ہمیں ہمیں ہمارے لگ بگ لگ بگ 20-25 پیڑ ہیں اس میں لگ بگ ڈیڑھ دو لاکھ روپے کی آمت کا سالہ نہ ہو جاتا ہے تو اب بجار میں کیا دیکھا جا سکتا ہے جیسے آم کا جو اچار کا ہے اس میں کچھ پرواب پڑے گا پرواب اتنا پڑے گا کہ جو جو توڑا بین کا اچار ہے اس کا ٹیسٹ میں بہت زیادہ پڑے گا جس حساب سے وہ پرشد ہے وہ پرشد کے لیے وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا کیونکہ ٹیسٹ تب آتا ہے جب گرمی میں جو تاپمان جب وہ بڑھتا ہے جو تاپمان کے حساب سے جو تاپمان کے حساب سے